آج منگل کا دن اور انیس ربیل اول ہے بہت سے لوگ ابھی بھی ربیل اول کے مہینے کو لا پرواہی میں گزار چکے ہیں میری ان تمام بہن اور بائیوں سے گزارش ہے کہ اب ربیل اول کو لا پرواہی میں گزارنے کا کوئی موقع باقی نہیں اب جو موقع تھے وہ نکل چکے ہیں اب تو آخری قبولیت کی گڑیاں ہیں اب تو آخری لمحے ہیں اگر اب بھی آپ نے لا پرواہی کی اب بھی ان چھوٹے چھوٹے عمال کو پڑھ کر اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاری خود ماریں گے کیونکہ ایک وقت اللہ رب العصت آپ کو دینے کے لئے تیار ہے ایک وہ وقت ہے پھر جب آپ ڈھوکرے کھاتے پھرتے ہیں پھر جب آپ سجدے کرتے پھرتے ہیں پھر اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا آج حضور کی ولادت کا مہینہ جس میں سرکاری دو عالم تشریف لائے جن کی وجہ سے یہ دنیا زمین آسمان چاند ستار تخلی کیے اس حبیب کی آمد پر جس کی ہم امت ہیں جس سے اللہ نے محبت فرمائی اس محبوب کی آمد کے مہینے میں اگر آپ اللہ کریم کو راضی نہ کر سکیں اللہ سے اپنی حجات کو پورا نہ کروا سکیں اپنی گھر کے حالات کو بہتر نہ بنا سکیں تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے اب اگر آپ اللہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تا حیات رسک اور دولت چاہتے ہیں آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے تو انیس ربیل اول منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں یہ اللہ کے اسم آسم اور ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی آسانی کے لئے آپ کو سکرین پر دکھا دیا کہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اس عمل کی جتنی تأثیر و طاقت بتاؤں اتنی کم ہے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہے بیماری لا علاج ہو چکی ہے بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو بیماری سے مکمل شفا کے لیے یا حیو یا قیوم کو پڑھئے گا اگر آپ تنگ دستی ہیں مسئیبتیں اتنی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے غربت نے تنگ دستی نے جینا حرام کر رکھا ہے زندگی ہر قدم پر مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے تو آج انیس ربیل اول منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھئے گا یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے نصیق ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کا لادلہ ہو جاتا ہے ربیل اول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے تمام کے تمام کو بیٹے عطا فرماتا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا آسمان پر ایک نور کا علم تھا اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کے موقع پر جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں اللہ نے ان کو بھی بیٹے عطا فرمائے تاکہ کسی کے گھر میں مایوسی نہ آئے کسی کے گھر میں پریشانی نہ آئے اللہ نے بیٹے عطا فرما کر پوری دنیا کو خوش و خرم کر دیا اللہ جس محبوب کی آمد پر ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہی اس محبوب کی آمد پر پھر کیوں نہیں اللہ سے مانگتے ہو آج آپ کی میری ہر کسی کی ضرورت ہے ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو اس کے پاس رزق اور دولت ہو اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ اپنی خواہشیں پوری کر سکے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکے اللہ والو اگر واقعی زندگی میں آکے بڑھنا چاہتے ہو یہ روز روز پیسوں کی کچکچ سے نکل کر ایک سکون والی برکت والی رحمتوں برکتوں سے مالا مال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آج انیس ربیل اول منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ ایک بار صرف ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ لو پہلی بات کہ یہ وظیفہ انیس ربیل اول منگل کے دن ہی پڑھا جائے گا یہ ربیل اول کی انیس طریقہ ہی خاص وظیفہ ہے آپ صبح سے لے کر شام تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انیس ربیل اول منگل کے دن رات نو دس گیارہ بچ جائیں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے آپ میں سے جو کوئی بھی بے روزکار بیٹھا ہے روزکار کے لیے پڑھے جو کوئی بھی بے اولاد بیٹھا ہے اولاد کے لیے پڑھے منپسند نوکری کے لیے پڑھے شادی کے لیے پڑھے کرز سے نجات کے لیے پڑھے دنیا کی ہر شے ہر حاجت خود چل کر آپ کے قریب آئے گی جب آپ اللہ کو راسی کر لیں گے آج جو لوگ گلہ شکوا کرتے ہیں کہ ہم وصیفے پڑھتے ہیں ہم تسبیحات کرتے ہیں عمال کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ سفلی عمال اور چلے کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آج ہمیں صرف پیسہ چاہیے آج ہمیں صرف اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے صحابہ اکرام بھی تو یہی وصیفے پڑھتے تھے صوفیہ اکرام نے بھی یہی وصیفے پڑھے ہیں اولیاء اکرام نے بھی یہی وصیفے پڑھے ہیں لیکن ان کے وصیفوں میں تاثیر تھی ان کے وصیفوں میں قبول یہ تھی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رب کریم کو راسی کرتے جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا کوئی پریشانی آتی کوئی مسئبت آتی وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور اللہ کو راسی کرنے کی کوشش کرتے جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے اللہ کو راسی کر لیتے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا اللہ والو آپ بھی صحابہ اکرام کی طرح پیغمبروں کی طرح رسولوں کی طرح کوئی بھی وصیفہ پڑھیں جو بھی وصیفہ آپ کے حوالی کیا جاتا ہے وہ یا تو اللہ کے نام ہوتے ہیں یا تو قرآنی صورتیں ہوتی ہیں یا تو قرآنی الفاظ ہوتے ہیں ان میں کسی بھی طرح کی آج تک کسی نے کوئی اپنا نیا وصیفہ بتا دیا ہو تو بتائیں اللہ والو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ کو منانے کے لیے پڑھنا ہے جس بندے سے اللہ راسی ہو جائے جس نے اللہ کو راسی کر لیا نا پھر اس کے تمام بیڑے پار ہو جاتے ہیں تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں تمام ریکاوٹے ہٹ جاتی ہیں پھر وہ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج انیس ربیل اول منگل کے دن یہ دولت کا وصیفہ کرتے ساتھ ہی مل جائے گا نہیں یقین آتا آپ اس وظیفے کو کریں منگتہ بن کر بیکاری بن کر فقیر بن کر اللہ کریم سے مانگے اگر اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہ کرے تو پھر کہنا مانگنے والی زبان ہونی چاہیے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے دماغ میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے دنیا کی ہر شہ خود چل کر آئے گی اللہ والو بغیر کسی وقت ضائع کی آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا یہ ربیل اول کی انیس تاریخ ہے آج دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا پھر تاک راتیں شروع ہو جائیں گی اللہ والو آپ نے عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑھا گیا درود پاک بارہ بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈان لکھیں یقین کیجئے بہت سے لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے نیک بندہ ہے اللہ جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری نیک جائز دعاوں کو قبول فرمالے اس لئے آپ نے بارہ کی نسبت سے بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈان لکھنا ہے آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا پھر آپ نے کرنا کیا ہے انیس ربیل اول منگل کے دن آپ چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں زخر کے بعد پڑھ لیں اسر کے بعد پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں عشاقی نماز کے بعد پڑھ لیں کوئی وقت مقرر رہیں صرف آپ نے اس عمل کو انیس ربیل اول منگل کے دن لاسمی کرنا ہے صبح و شام دوپہر رات نو دس گیارہ جب چاہے پڑھو باوز و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے ایک پر ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہ مبارک آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے حاجت الگ ہے خواہشیں الگ ہیں جس کو جو چاہیے مانگو بے گھر ہو کرائے کے مکان پر رہتے ہو کرایا دیا نہیں جاتا نیا گھر کیسے مانگو گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ نے اپنا ساتھی مکان بھی مانگنا ہے تو دل سے مانگنا ہے گھر مانگو گاڑی مانگو نوکری مانگو شادی مانگو کرز سے نجات مانگو بڑا سے بڑا مقصد فوراں پورا ہو جائے گا بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لئے مانگتے چلے جائیں اور یہ قرآنی الفاظ پڑھتے جائیں اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک اسم مبارک یا حیو یا قیوم کا وصیفہ ہے اس کی تاثیر و طاقت بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ کلمات ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم آزم کونسا ہے اللہ نے بتایا اللہ کے حبیب نے بتایا کہ تمام کے تمام نام اسم آزم ہیں برکت و فضیلت والے ہیں صحابہ اکرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یا حیو یا قیوم سب سے طاقتور اسم آزم ہیں اس نام کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوراں عطا فرماتا ہے آپ نے یا حیو یا قیوم کو گیرہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ جس طرح اللہ نے یا حیو یا قیوم سے صحابہ اکرام کی ہر حاجت کو پورا فرمایا آج میرے تمام سننے اور جاننے والے سننے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے تو اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر یا حیو یا قیوم پڑھیں اللہ فقیروں کو بادشاہی عطا فرمائے گا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم پڑھ کر دائیں کندے پر نظر ماری یا حیو یا قیوم پڑھ کر بائیں کندے پر نظر ماری اس طرح یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں دونوں کندوں پر فرشتے مجود ہیں انشاءاللہ جب نیکی اور بدی کا فرشتہ نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ سے بتائے گا کہ آج تیرے بندے نے یا حیو یا کئیوں کا ذکر کیا اللہ فرمائے گا اے فرشت و گواہ رہنا میں نے اپنے حبیب کی امت میں مجود اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جو وقت غزر چکا شاعر لکھتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یعنی کہ جو وقت غزر چکا ہے وہ تو ہاتھ آ نہیں سکتا اس لیے آج انیس ربیل اول کا دن مجود ہے آج کے دن اللہ کو مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے اپنی حاجت کے لیے اپنی پریشانی کے لیے اپنی مصیبت و تنگستی سے نجات کے لیے یا حیو یا قیوم کو پڑھو گیارہ بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے اللہ کو رازی کر لیا اللہ کو منا لیا اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے اب اللہ کریم سے من چاہی مراد پوری کروانے کا وقت ہے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے آپ کسی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں نوکری کے لیے پہلے آپ سامنے والے کو رازی کرتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا مجھے یہ کام آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اب اتنی سیلری چاہیے اسی طرح آپ نے اللہ کریم کو یا حیو یا قیوم پڑھ کر رازی کر لیا ہے اب سرہ کوسر پڑھ کر آپ نے اللہ سے مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے رزق بھی چاہیے مجھے دولت بھی چاہیے لیکن سکون والا چاہیے برکت والا چاہیے جس میں میرے بچے سیدھے راستے پر چلیں مجھے وہ رزق چاہیے جس میں میرے گھر میں برکت اور سکون ہو بیچینی ختم ہو بیماریاں ختم ہو پریشانیاں ختم ہو پیسہ بھی وہ اچھا لگتا ہے جب آپ کے پاس صحت ہو تندرستی ہو گھر میں سکون ہو بیچینی ختم ہو پھر آپ کا ہر کام کرنے کو دل بھی کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے مقاسد کو دل میں رکھتے ہوئے جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں دل ہی دل میں اللہ کریم سے مانگتے جائیں اور زبان پر سرہ کوسر پڑتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سرہ کوسر کو دس بار پڑھنا ہے عمل بہت چھوٹا ہے ویڈیو مکمل دیکھیں صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے فائدہ آپ کا ہے آپ عمل کو مکمل دیکھیں گے وظیفے کو سمجھیں گے بتائیں گے طریقے سے کریں گے ہر دعا ہر حاجت ہر مقصد بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی آپ نے سرہ کوسر کو دس بار پڑھنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ دس بار سرہ کوسر پڑھتے دوران کاغذ پر دس حاجات لکھ کر بیٹھے تو اللہ دس کی دس حاجتوں پر کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے اتنا طاقتور وظیفہ ہے یہ آج آپ نے دس حاجات کی نیت کر کے دس بار سرہ کوسر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَعَنِيَاكَ هُوَ الْعَبْدَرِ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سرہ کوسر کو دس بار پڑھ لیا اللہ کو راضی کر لیا اللہ سے من چاہی مرادیں خواہشیں حاجات پوری کروالیں اب آخری اور تیسرا وصیفہ جو میں آپ کو بتانی جا رہا ہوں یہ ایک قرآنی لفظ کا وصیفہ ہے جو میں آپ کے خوالی کروں گا یاد رکھیے گا کہ یہ وصیفہ پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرتا ہے ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا اس لیے اس عمل کو کرتے دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ وصیفہ پڑھ کر آپ نے اس دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس وصیفے کو کرتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جاؤ اور اس عمل کو مکمل ہوتے ساتھ ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر سرکار کی آمد لکھنا ہے حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لکھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وصیفہ ہے آج منگل کا دن ہے آج یہ وصیفہ کرنے کی دیر ہے تقدیر بدل جائے گی نصیب کھل جائے گا لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا آج ربیل اول کی آخری گڑیاں ہیں آخری لمحات ہیں آخری قبولیت کی گڑیوں میں یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے تا حیات کبھی کسی اور وصیفے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ کریم کا ساتھی نام یا محمد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جب آپ یا اللہ یا محمد کو پڑھتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول راسی ہو جاتا ہے اور جس بندے سے اللہ بھی اللہ کا رسول بھی راسی ہو جائے کیا کوئی دنیا کی طاقت اس بندے کا کچھ بگاڑ سکتی ہے یہ دنیا بنائی اپنے محبوب کے لیے کس نے بنائی اللہ کریم نے بنائی جب بنانے والا اور جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے دونوں ہستیاں آپ کو آپ سے راسی ہو جائیں گی تو کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے یا اللہ یا محمد یہ وہ ذکر الہی ہے جو بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے جو بے روزکاروں کو روزکار دے دیتا ہے جو کرزداروں کو کرز سے خلاصی دے دیتا ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے آپ نے یا اللہ یا محمد کو تیسرے نمبر پر پڑنا ہے اور صرف کیارہ بار پڑنا ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھا کتنا وقت لگا اللہ والو یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج یہ وصیفہ 11 بار پڑھتے دوران اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کی کبھی خواہش ہوا کرتی تھی جو انسان کہتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا آج اس کاش کو لے کر مانگنا یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھتے ہی وصیفہ مکمل کرتے ہی دنیا کی ہر شیاب کے قدموں میں ہوگی یا اللہ یا محمد کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شور میں پڑھا وصیفہ مکمل ہوتے ہی کومنٹ سیکشن میں ایک بار الحمدللہ لکھنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ وصیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی آج جس کا نصیب اور تقدیر بدلنا ہے آج یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق بھی صرف اسی کو ہوگی دعا ہے کہ اللہ کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں سرور یاد رکھئے اللہ حافظ